میں پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے کئی جگہ جا جا کے ویپاریوں سے بات چیت کر رہا ہوں سب سے پہلے میں لودھیانہ گیا وہاں پہ بھی اسی طرح سے کئی سارے ویپاریوں سے بات ہوئی وہاں پہ جو مددے نکل کے آئے ان مددوں کے اوپر ہم نے بات کی پھر میں جلندر گیا جلندر میں بھی ویپاریوں سے کافی وستار میں چرچہ ہوئی آج بھٹینڈا میں آپ لوگوں سے چرچہ ہوئی ابھی تک اپنے دیش میں جو ماحول ہے چناو آتے ہیں جب چناو آتے ہیں تو پارٹیوں کو جنتہ کی یاد آتی ہے پانچ سال تو جنتہ کی یاد آتی نہیں ہے پھر جب جنتہ کی یاد آتی ہے تو اپنے کمرے میں بیٹھ کے پھر کچھ مینیفیسٹو بناتے ہیں ابھی میں آپ کو امن اروڑا جی نے بتایا کہ ایک پارٹی نے مینیفیسٹو بنایا تیرہ پوائنٹ لکھے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں جنتہ کو چاہیے کیا ہم بھی بنا سکتے تھے ہم بھی بیٹھ جاتے کمرے کے اندر اور بنا لیتے اپنے چار پانچ ایمیلیز کو بٹھا لیتے ہیں ہم بیٹھ جاتے اور بنا لیتے ہیں جب تک ہم آپ کے بیچ میں آکے آپ سے سمسیاؤں کے بارے میں نہیں اور کیول سمسیہ نہیں اپنے کو پنجاب کو ایک الگ لیول پہ لے جانا ہے وکاس کے الگ لیول پہ لے جانا ہے اپنے کو وہ کیسے لے جانا ہے یہ تو آپ ہی لوگ بتاؤ گے نا منیس سوڈیا جی نے دلی کے اندر سکول ٹھیک کرے ہمارے ستندر جین جی نے دلی کے اندر محلہ کلینک بنائے سرکاری اسپتال ٹھیک کرے کیسے کرے ایسا تھوڑی کہ ہم کو سب کچھ آتا تھا پر یہ جرور ہے کہ ہم چوبیس گھنٹے جنتہ کے بیچ میں گھومتے رہتے ہیں اور ہم ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جن کو یہ کام آتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے بناتے ہیں تو میں شکریہ آدھا کرتا ہوں ستی شروڑا جی کا کرنیل سنگھ جی کا پردی بنسل جی کا ترسیم گرگ جی کا راجندر مطل جی کا عجی بنسل جی کا میں امید کرتا ہوں ان لوگوں نے جو جو باتیں کہیں وہی موٹے موٹے طور پر باقی لوگوں کی بھی باتیں ہوں گی میں ساری نوٹ کر رہا تھا ستی شروڑا جی نے ہوتل انڈسٹری کے بارے میں بتایا سترہ سو ہوتل بینکرپٹ ہو گئے ستائی سو ہوتل بند ہو گئے کرونا بہت بڑی مہاماری تھی جس کی وجہ سے سارے بزنس پہ اثر پڑا اس کا تو کچھ کر نہیں سکتے تھے پوری دنیا کے اندر مہاماری تھی لیکن اس کرونا کی مہاماری میں جو جمعہ دار سرکاریں تھیں جو سنسٹیو سرکاریں تھیں انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے ان کا ساتھ دیا دلی کے اندر جس طرح سے چوبیس گھنٹے ہم نے جنتہ کا ساتھ دیا ویپاریوں کا ساتھ دیا جو لوگ بیمار ہو گئے ان کا ساتھ دیا اس کی تعریف سارے ملکوں میں ہو رہی ہے دربھاگگوش اس وقت جب پنجاب کے اندر کرونا فیلہ تھا یہاں کی سرکار اپنے لوگوں کو اناتھ چھوڑ کے اور آپس میں اس ٹائم سی ایم کی کرسی کی لڑائی چل رہی تھی انہیں نہ ویپاریوں کی چنتہ تھی نہ اسپتالوں کی چنتہ تھی نہ دوائی کی چنتہ تھی کرنیل سنگھ جی نے بھرشتہ چار کے بارے میں کہا کہ کرپشن بہت زیادہ ہو گیا کرپشن کو ٹھیک کرنا ہے انسپیکٹر آج ٹھیک کرنا ہے انہوں نے دو ہجار کروڑ روپے کا لون ہے اس کے بارے میں چرچہ کی پردیب بنسل جی نے چھوٹے ویپاریوں کی بات کی بلکل صحیح بات ہے میں نے اکثر دیکھا اس قسم کی میٹنگ میں اس کی تو بات ہوتی ہے چھوٹے ویپاریوں کی کوئی نہیں بات کرتا اور چھوٹے ویپاری ہماری ارث ویبستہ کی ریڈ کی ہڈی ہیں چھوٹا ویپاری ریڈ کی ہڈی ہے میرے کو یاد ہے آٹھنی کلاس میں نے گاؤں سے کی تھی سیوانی گاؤں سے ایک سال کے لئے میرے پتا جی کی نوکری چلی گئی تھی تو ہم گاؤں چلے گئے تھے ایک سال تک میں بھی کرانے کے دکان پر بیٹھا تھا آٹھنے کلاس پر سکول جائے کرتے تھے شام کو جب گھر واپس آتے تھے تو تھوڑی دیر کے لئے کرانے کی دکان پر میں جائے چاچا جی کی دکان تھی تو یہ چھوٹا ویپاری جو ہے وہ چھوٹا ویپاری ہمارے دیش کی ارث ویبستہ کی ریڈ کی ہڈی ہے اور سب سے زیادہ مار اسی کو پڑتی ہے بڑا ویپاری تو پھر بھی سارے ڈپارٹمنٹ کو محکموں کو کسی طرح اسے چھوٹا ویپاری کے باس تو بیچار گا پیسے نہیں ہوتے پھر بھی سارے انسپیکٹر آ کے اس کو تنگ کرتے ہیں ترسیم گرد جی نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی اس پہ میں بستار پہ بات کروں گا انہوں نے کہا کی بھٹنڈا کے اندر قتلے عام ہو رہے ہیں مرڈر ہو رہے ہیں فیروتی ہو رہی ہے سنیچنگ ہو رہی ہے پوری طرف در کا محول ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کروں گا راج اندر مطل جی نے کورٹن کے ویپاریوں کی بات کری چار سو مل ہوتی تھی پہلے اب کیول چالیس رہ گئی ہیں اور عجی بنسل جی نے بھی وہی کہا کہ پہلے اگزسٹنگ انڈسٹری کو تو بچا لو جو بھی آتا ہے میں یہ بڑی اچھی بات آج نکل کے آئی ہے کسی بھی مکھے منتری کو دیکھ لو دیش بھر میں وہ بڑے بڑے سمیلن کرتے ہیں اس میں بڑے بڑے انڈسٹری لسٹ کو بلاتے ہیں بڑے بڑے سہوکاروں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اب اتنے کروڑ کا انویسٹمنٹ ہوئے گا ارے جو انویسٹمنٹ ہو گیا اس کو تو بچا لو نہیں جو انڈسٹری لگی ہوئی ہے دکانیں لگی ہوئی ہیں وہ تو اجڑ رہی ہیں وہ تو پنجاب سے اٹھ اٹھ کے دوسرے راجوں میں جا رہی ہیں جو انڈسٹری یہاں لگی تھی ہے وہ اٹھ اٹھ کے دوسرے رجوں میں جا رہی ہیں وہ تو بچ نہیں رہی وہ تو بند ہوتی جا رہی ہیں اور ہم نئے انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں عجیبانسل جی نے بڑی اچھی بات کہی انہوں نے کہا جی دیوالی آگئی اور اب سارے انسپیکٹر اپنی دیوالی لینے پہنچ جاتے ہیں یہ دلی میں بھی ہوتا تھا میرے کو یاد ہے دو سال پہلے دیوالی کے ٹائم کئی سارے بیعباری ہمارے پاس آئے میں اور منیج سے سعودیہ جی تھے انہوں نے آ کے کہا جی آپ کہتے ہو ہم نے انسپیکٹر آج ختم کر دیا یہ دیوالی کے ٹائم پہ آپ کے انسپیکٹر آ رہے ہیں ہمارے پاس تو ہم نے لکھے تادیش پارت کر دیا کہ کوئی بھی دپارٹمنٹ کا کوئی بھی ادھیکاری کسی بھی دکان پہ دیوالی کے ٹائم پہ نہیں جائے گا لیکن آرڈر کون مانتا ہے آرڈر تو کوئی مانتا نہیں ہے آپ جتنے مرجی آرڈر پاس کر دو انسپیکٹر کو دکان میں جانے سے کون روک سکتا ہے تو اسی آرڈر میں ہم نے لکھا کہ اگر کوئی آپ کے یہاں ادھیکاری یا کوئی انسپیکٹر آ جائے تو یہ واتس اپ نمبر ہے دور سے اس کی فوٹو کھیچ کے اس پہ واتس اپ کر دینا بھائی ساو اس کے بعد انسپیکٹروں نے دیوالی لینا بند کر دیا پھر دیوالی جنتا کی ہوتی تھی انسپیکٹر اپنے گھر پہ دیوالی مناتا تھا جنتا اپنے گھر پہ دیوالی مناتی تھی تو انسپیکٹر راج ختم کرنا ہم کو آتا ہے اور انسپیکٹر آج ختم کرنے کی ہماری نیت ہے کیونکہ ہماری نیت ساف ہے اگر نیت خراب ہو تو اکھبار میں بڑے بڑے ایڈ تو نکلتے ہیں لیکن انسپیکٹر آج ختم نہیں ہوتا باتیں بڑے بڑی ہوتے ہوتا نہیں ہیں میرے پاس کل میں کل شام کو بھٹینڈا پہنچ گیا تھا میرے پاس کل کچھ ویپاری آئے شام کو ملنے کے لیے انہوں نے بھی یہی بات کہی بولے جی پچھلے کچھ دنوں میں چار مرڈر ہو چکے ہیں بھٹینڈا میں پوری طرف چاروں طرف فیروتیوں کا محول ہے ویپاری ڈرہ ہوا ہے سنیچنگ ہو رہی ہے شام اگر کوئی گھر سے باہر نکلتا ہے تو چاروں طرف دیکھتا ہے کہ کوئی میرا پیچھا تو نہیں کر رہا ایک جو جو ٹیکس کر کے بھی ہے ہے کیا ہے تو دوستو ایسے ماحول میں ویپاری اپنا ویپار کیسے کرے گا ایسے ماحول میں تو ویپاری اپنا ویپار نہیں کر سکتا اب آپ سوچو اگر آپ اپنے ایسی کمرے میں بیٹھ کے اگر منیفیسٹو بنا دیتے تو اس جو جو ٹیکس کا کیسے پتا چلتا جو جو ٹیکس تو تب ہی پتا چلتا ہے جب آپ لوگوں کے بیچ میں آتے ہیں ہم لوگ تو آج دو اعلان کر کے جا رہا ہوں میں اور جیسا میں اکثر کہتا ہوں کہ میں جو کہتا ہوں میں بڑے سوچ سمجھ کی کہتا ہوں پوری کیلکولیشن کر کے کہتا ہوں دو بڑے اعلان کر کے جا رہا ہوں پہلا ہماری سرکار بنے گی فروری میں چناویں مارچ میں نتیجے آ جائیں گے ایک اپریل کے بعد ہر ویپاری کی سرکشہ ہماری جمعہ داری ہوگی اور آج آپ کو کہنے کے جا رہا ہوں اس کے بعد ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسی ویوستہ پیدا کریں گے جیسا میں نے کامانیس سے سوزیا جی نے بس ووٹس ایپ نمبر دے دیا اس ووٹس ایپ نمبر کو دینے کی ضرورت تھی اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوئی کسی انسپیکٹر کی ہمت نہیں ہوئی ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو پنجاب میں بھی لاغو کریں گے دلی میں انہوں نے ہم کو کرنے نہیں دیا شروع میں ہم نے کیا تھا جب دلی میں نئی نئی ہماری سرکار بنی انچاس دن کی سرکار آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جانے کا موقع ملا اس ٹائم دلی بھائی صاحب دلی کے اندر رشوت کم نہیں ہوئی تھی بند ہو گئی تھی رشوت کھولی میں نے سب کو بولا اعلان کر دیا ہورڈنگ لگا دیا چاروں طرف کہ اب اگر آپ سے کوئی رشوت مانگے منع مت کرنا اپنا موبائل فون نکال لینا اس کی ریکارڈنگ کر لینا اور یہ میرا واتس ایپ نمبر ہے پرسنل واتس ایپ نمبر دے دیا اپنی ریکارڈنگ کر کے اور میرے کو بھیج دینا اب تماشا دیکھو کسی دفتر میں کوئی جاتا تھا افسر کچھ اس کو کہتا تھا وہ کہتا تھا فون نکالوں فون نکالوں میرے کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑھی اپنے آپ پورے انچاس دن کی سرکار تھی انچاس دن میں جتنی شکایتیں ہیں بتیس افسروں کو میں نے جیل بھیج دیا ہڑکم پ مچ گیا پورے دلی کے اندر ہڑکم پ مچ گیا افسروں نے پیسے لینے بند کر دیا ٹرافک پولیس کے اندر پیسے لینے بند کر دیا سب کوئی طاقت دیکھو عام آدمی کے اندر کتنی بڑی طاقت آ گئی تھی لوگ کہتے تھے فون نکالوں لیکن جب ہماری انچاس دن کی سرکار گئی تو وہ پھر سارے ادھکاری پہنچے بولو اب چار گناہ لیں گے تم سے بلاو اپنے کیجری وال کو لیکن پھر آگے دوبارہ ٹھیک کیا پھر کے اندر سرکار نے ہماری انٹی کرپشن برانچ چھین لی ہم جو کر رہے تھے وہ کر نہیں پائے لیکن اب پنجاب فل سٹیٹ ہے پنجاب کے اندر یہ سب لاغو کریں گے ہم کو کرنا آتا ہے تو سب سے پہلی چیز ہر ویپاری کو سرکشہ ہماری جنمیداری ہے ہر ویپاری کو سرکشہ دیں گے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈرڈر کے ویپار نہیں کرنا خوب ترقی کرو آج کل ایک ویپاری سوچتا ہے جیادہ ویپار بڑھ گیا تو پھر یہ آ جائیں گے تنگ کرنے کے لیے ہے کی نہیں ہے اتنا جتنا ہے اتنا ہی بنا رہے بچوں کی روٹی روزی روٹی چلتی رہے جیادہ بڑھانے اب ایسا نہیں ہوگا ایک اپریل کے بعد اب ترقی ابھی پلاننگ کر لو ساری کہ ایک اپریل کے بعد کیا کرنا ہے سارے جنہیں بیٹھ کے پلاننگ کر لو بڑے بڑے پلان بناو ہمیں ترقی چیز ہے اب کسی ویپاری کو تنگ نہیں کیا جائے گا جتنا یہ لوٹ خسوٹ ہے یہ بند کریں گے اپرادیوں سے سرکشہ دیں گے آپ سی بھائیچارہ کریں گے کسی قسم کا بیر کسی قسم کا نفرت یہ نہیں ہونا چاہیے آپ سی بھائیچارہ ہونا چاہیے امن ہونا چاہیے شانتی ہونا چاہیے کانون ویوستہ اچھی کریں گے یہ سب اگر اوپر سے اشارہ چلا جائے کئی جو اچھے پولیس والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہتے ہیں جس دن پولیس تھان لے کہ ہمیں اپراد نہیں ہونے دینا بولے ہمارا انٹیلیجن سسٹم اتنا تگڑا ہے ایک اپراد نہیں ہوگا شہر میں اگر پولیس تھان لے تو اور پولیس کی بھی گلتی نہیں ہے پولیس کو کون کہتا ہے جو جو ٹیکس والے کہتے ہیں اشارہ وہاں سے آتا ہے جب نیت خراب ہوتی ہے اوپر بیٹھے والوں کی کی پیسے کٹھے کر کے لاؤ پیسے کٹھے کر پھر ایسچوں بھی پیسے کٹھے کرتا ہے پھر پولیس والا بھی پیسے انسپیکٹر بھی پیسے کٹھے کرتا ہے تو پہلی چیز ہر ویپاری کو سرکشہ دیں گے دوسری چیز جیسے دلی میں کیا پنجاب کے اندر بھی ہم آپ کو ایک ایماندار سرکار دیں گے یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں آج تک راجنیتی کے اندر کسی نے ایمانداری کی بات کری نہیں تھی ایماندار کوئی بچائی نہیں تھا نہ پارٹی بچی تھی نہ نیتا بچے تھے بھرشتہ چار کی باتیں ہونی بند ہو گئی تھی ساری بھرشتہ چاری تھے کون کرے گا بھرشتہ چار کی بات ساری چور تھے ساری ڈکیت تھے پہلی بار ایک پارٹی آئی ہے جو کہہ رہی ہے کہ دلی کے اندر ایماندار سرکار بنائی ہے پنجاب کے اندر بھی آپ کو ایک ایماندار سرکار دیں گے یہ جتنے بھرشتہ چاریوں کے جال ہے بھرشتہ چاری نیتا بھرشتہ چاری افسر ان سے آپ کو مکتی دلائیں گے یہ جو ہفتے کا سسٹم ہے اس سے مکتی دلائیں گے یہ جو مہینے کا سسٹم ہے اس سے مکتی دلائیں گے انسپیکٹر راج سے مکتی دلائیں گے کر کے دکھایا ہے دلی کے اندر ریڈ راج بند کر دیا انسپیکٹر راج بند کر دیا اور اس کے لئے پوری ویوستہ جان بوجھ کے ہم لوگوں نے ایسی ویوستہ بنا رکھی ہے کہ انسپیکٹر آج چلتا رہے پیسے ہی کٹھے ہوتے رہیں قانون بدلیں گے رولز بدلیں گے آرڈر بدلیں گے ویوستہ بدلیں گے تاکہ انسپیکٹر کے پاس پیسے لینے کا کوئی ذریعہ ہی نہ بچے اور آج کہہ کے جا رہا ہوں یہاں پہ جو جو ٹیکس بند کریں گے اور ان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی بند کر دو جادہ اچھا ہے تو اب کسی ویپاری کو تنگ نہیں کیا جائے گا ویپاریوں کو عزت بکشی جائے گی جس طرح سے ویپاریوں کو کہتے ہیں بچولیا ہے بچولیا ہے یہ بچولیا شبد بند کیا جائے گا ویپاری جو ہے وہ چوبیس گھنٹے محنت کر کے کمائی کرتا ہے لودھیانہ میں اور جلندر میں جب ویپاریوں سے بات کری تو دو بڑی چیزیں نکل کے آئی جو میں کہنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ بجلی کا پاور کٹ بہت لگ رہا ہے تو پاور کٹ بند کریں گے ڈلی میں بھی پہلے بہت پاور کٹ لگتا تھا جیسے پنجاب میں ابھی صحتی ہے ویسے دلی میں بھی صحتی تھی پنجاب میں پاور کی کمی نہیں ہے پنجاب پاور پروڈیوسنگ سٹیٹ ہے لیکن بجلی پھر بھی نہیں آ رہی ڈلی میں بھی پاور کی کمی نہیں تھی بجلی خوب تھی پھر بھی بجلی نہیں آتی تھی جب ہماری سرکار بنی پہلی بار 7-8-8 گھنٹے کے 2014 میں پاور کٹ لگا کرتے تھے دکت کیا تھی دلی میں میں سمجھتا ہوں پنجاب میں بھی شاید وہی دکت ہوگی اس کو سٹڈی کریں گے اور دلی میں کیا دکت تھی کہ جتنی تاریں تھی ٹرانسفارمر تھی پرانے ہو چکے تھے گل گئے تھے جب مر جی کوئی ٹرانسفارمر بھگ گیا جب مر جی کوئی ٹرانسفارمر خراب ہو گیا جب مر جی کوئی تار خراب ہو گئی میں نے اور ستندر جہن جو ہمارے پاور منسٹر ہیں ہم دونوں نے مل کے کھڑے ہو کے دھائی سال کے اندر دھائی تین سال کے اندر ہم نے سارے بدلوائے آج دلی کے اندر چوبیس گھنٹے بجلی آتی ہے تو دلی کے اندر جیسے چوبیس گھنٹے بجلی کری ایسے ہی پنجاب کے اندر بجلی دیں گے آپ کو چوبیس گھنٹے بجلی دیں گے اور ایک مجھے بتایا گیا کہ ویٹ کے ریفنڈ بہت زیادہ پرانا جو ویٹ تھا تب کے ریفنڈ پینڈنگ پڑے ہیں تو آپ لوگوں کا پیسہ سرکار کے اندر پڑا ہوا ہے یہ سارے ویٹ کے ریفنڈ تین سے چار مہینے کے اندر سرکار بننے کے سارے ویٹ کے ریفنڈ ہم آپ کو دلوائیں گے ساری پارٹیوں کو ویپاریوں کی یاد آتی ہے چناو کے پہلے چناو کے پہلے کیوں یاد آتی ہے ساری پارٹیوں کو ویپاریوں سے پیسہ چاہیے میرے کو آپ سے پیسہ نہیں چاہیے میں آپ کو پنجاب کی ترقی میں پارٹنر بنانے آیا ہوں بھاگیدار بنانے آیا ہوں ہم مل کے ترقی کریں گے پنجاب کی مل کے ترقی کریں گے ڈر کا محول ختم کریں گے اچھا محول پیدا کریں گے یہ بات میں نے جلندر میں اور لدھیانہ میں بھی کہی تھی دو دن بعد بعد میں نے اکھبار میں پڑھا کہ چننی صاحب نے بیان دیا ہے کہ میں آپ کو پارٹنر بنانا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ ہم انسپیکٹر آج ختم کریں گے تو چننی صاحب نے اکھبار میں استحار لگایا کہ میں انسپیکٹر آج ختم کروں گا تو کر دو ابھی تو دو مہینے ہیں کیوں نہیں کرتے کہتے کیوں ہو چننی صاحب کہہ رہے ہیں میں انسپیکٹر آج ختم کروں گا کرو نا کرتے کیوں نہیں نیت نہیں ہے نیت خراب ہے کرنا ہو تو دو مہینے کیا انچاس دن ہی بہت تھے انچاس دن کے اندر ایسا کرشمہ کر کے دکھایا تھا دلی کے اندر پوری دنیا میں چرچہ ہوئی تھی چننی صاحب کے پاس تو پانچ مہینے ملے ان کو اگر وہ چاہیں انسپیکٹر راج بھی ختم کر سکتے ہیں انڈسٹری کو پارٹنر بھی بنا سکتے ہیں آپ کی سمسیائیں بھی دور کر سکتے ہیں ہوگا نہیں اسی لئے میں کہتا ہوں عام آدمی کو نکل کرنا آسان ہے عمل کرنا مشکل ہے عمل نہیں ہوتا اپنی بات پہ عمل کرنا سیکھو کلمنے کسانوں کے ساتھ اسی طرح کا ڈائلوگ کیا بہت اچھا رہا کسانوں سے بھی ان کی سمسیائیں سنی اور میں سمجھتا ہوں کی پنجاب کی ارث ویوستہ کے پنجاب کے وکاس کے دو پہیئے ہیں ایک پہیہ ہے کسان اور مجدور اور دوسرا پہیہ ہے ویپاری اور ادیوگ یہ دونوں پہیے جب تک نہیں چلیں گے تب تک پنجاب کا وکاس نہیں ہو سکتا یہ دونوں پہیئے مجبوط ہونے چاہیے ہیں یہ دونوں پہیئے مل کے چلنے چاہیے ہیں ان دونوں کو ساتھ ملا کے چلائیں گے جیسے دلی کے اندر آج دل پورے دیش میں کہیں چلے جاؤ کل ایک کسان نے کھڑے ہو کے بولا بولا جی میں دلی گیا تھا آپ کا سکول دیکھا بڑے اچھے سکول بنا دیا آپ نے آپ کے اسپطال محلہ کنے نے دیکھے بڑے اچھے بنا دیا پورے دیش کے اندر چرچہ ہو رہی ہے جس قسم کی شکشہ کے اندر اور سواست کے کشتر میں دلی کے اندر کرانتی ہوئی ہے ویسی کرانتی پنجاب کے اندر کسانی اور ویپار کے کشتر میں اسی قسم کی کرانتی کریں گے پورا دیش اس کا انسرن کرے گا پورا دیش پنجاب کی طرف دیکھے گا جس طرح کا وکاس ہم کریں گے پچھلے ستر سال میں آپ لوگوں نے کانگریس پارٹی کو پتہ نہیں کتنے موقع دیئے پھر دس بارہ بار تو بنا ہی دیوگے سرکار اور اکالی بیجے پی والوں کو بھی کتنے موقع دیئے ان کی بھی کئی بار بنا دیوگے سرکار آپ سے ایک موقع مانگنے آیا ہوں بس ایک موقع ہم آدمی پارٹی کو دیکھے دیکھو ڈلی کے ویپاری پہلے کہا جاتا تھا سارے بیجے پی کیوں ہوتے تھے پانچ سال کے اندر سارے آم آدمی پارٹی کے ہو گئے میں آپ کو وشواس دلا کے جاتا ہوں آج میں آپ سے موقع مانگ کے جا رہا ہوں پانچ سال کے بعد یہاں جتنے بیٹھے ہیں اور جتنے باہر سن رہے ہیں پورے پورے پنجاب کے ویپاری آم آدمی پارٹی کے مرید ہوں گے ہم نے کوئی جو جو ٹیکس لگا کے یا گنڈا ٹیکس لگا کے یا فرجی کیس کر کے ایسے لوگوں کو نہیں ڈرائیا ہم نے لوگوں کا دل جیتا ہے لوگوں کے کام کرے ہیں لوگوں کے بچوں کا بھوشش بنایا ہے ان کے پریوار کا خیال رکھا ہے تو پنجاب ایک موقع آم آدمی پارٹی کو دیکھے میں آپ کو وچن دلاتا ہوں کہ ساری پارٹیوں کا آپ بھول جائے گے اس کے بعد آدمی پارٹی کو ہلانے والا کوئی نہیں ملے گا پنجاب کے اندر آپ کا بہت بہت شکریہ بہت دور دور سے آپ لوگ آئے ہیں Thank you so much